ایک چھوٹا سا قویسٹن اور میرے ذہن میں آیا کہ یہ جب میں نے یہ فارم جوائن کیا آل مستریز فارم کو دو سال ہو چکے تھے فارم کو بنے ہوئے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو ابھی مجھے یہاں پر تین سال ہو گئے ہیں تو یہ جب شروع میں میں آیا تو آپ پاس ساری ہالسن فریزیں نہیں تھی تو یہ کونسا ایسا پوائنٹ تھا کہ جب آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ بریڈز بھی جو ہیں وہ ایڈ کرنی چاہیے فارم پر یا کس بندے سے انسپائر ہو کہ یہ چیز اس طرح پائیں یا کہ یہ انٹرنل تھا کہ نہیں ہمیں دوسری بریڈز بھی رکھنی چاہیے نہیں نہیں انٹرنل کوئی نہیں تھا نام میں کوئی مجھے الام ہوتا ہے یہ جب میں آسٹریلیا گیا تو مجھے راب ڈرکسن جنائٹک آسٹریلیا کا لوک والس کے فارم پر لے کے گیا جیزی کے میں نے اتنی خوبصورت چیز کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی تو جیزی کا میں بغیر ویسے سوچے سمجھے جیزی کے اگینسٹ سور اف تو نہیں بہرحال مجھے کوئی اتنی پساند نہیں تھی پر جب میں رہاں گیا تو بلو می مائنڈ آؤٹ تو پھر ہم نیکس شیمن میں ہم لوک والس کی آپ نے دیکھنی ہے یہ ابھی چل بھی رہی ہوں گی سلائیڈ میں تو وہ مطلب ابھی بھی جیزی تو لک اٹھ اور ابھی مطلب آٹھ ہزار لیٹر کے آس پاس وہ دودھ کر رہی ہیں اگر لیٹسے وہ سیون تھاؤزن بھی کر رہی ہیں کوئی پرابلم نہیں کوئی لیم نہیں کوئی وہ نے نہیں کیا تو یہ لوک والس کے فارم کو میں دیکھ کے جلسی سٹارٹ کیا اور راب نے کہا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں جلسی فیل ہوگی ہے تو اس نے کہا کون سی جلسی فیل ہوگی ہے تو وہ کوئی ڈاٹا نہیں تھا تو اچھا جنیٹکس کسی کا بھی ہو ورک کرتا ہے جو آپ کی ریڈ ہے وہ میں نورویہ گیا تو نورویجن ریڈ والوں کو میں نے ای میل کی کہ میں نے دیکھنا ہے تو وہ جب میں وہاں پہ ریڈ دیکھنے گیا تو وہ میں امپریس ہوا تو وہ پھر ان کے سورسے سے اسٹریلیا سے میں نے پرکور کیا تو وہ بھی ان کراسز میں بھی جو جلسی ریڈ اور ہالسٹین کے کراسز تھے انہوں نے بھی بہت اچھا پر فارم کیا جیسے نمدستر صاحب نے بتایا تو انہوں نے تو بقیدہ پہ ایکسپوئیر لیا اگر میں اپنی بات کروں تو پاکستان میں جو ایک ہی بریڈ چل رہی تھی ہالسٹین فریزین اور وہ موسٹلی فارمز وہ بھی کمرشل تھیں اس فارم پہ مجھے محقہ ملا کہ ہم نے پرکوری انیمل کے ساتھ کام کیا تو جب یہ دوسری بریڈ آئی ہیں تو وہ فرسٹ ٹیم میرا بھی ایکسپوئیر تھا اور ای ٹھنک سو ابھی کسی اور فارم پہ اتنی بریڈ نہیں ہیں تو اگزیکلی انیمل کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ ایزی ٹو ہینڈل ہے اس کمپیرر ٹو آسٹین فریزین یہ کوئی شک نہیں ہے کہ آسٹین فریزین دنیا کی ٹاپ بریڈ ہے جو دودھ میں ہے بٹ اگر ہم دوسرے سینیریو کو دیکھیں جس طرح فیڈ کی پرائسز جو ہیں وہ پاکستان میں ہائی ہوگی ہیں آپ ملک پہ چلے جائیں ٹوٹل سالڈ پہ چلے جائیں تو وہ ہالسٹین فریزین کے آپ کے مائنس ہو جاتے ہیں اسی طرح کہ آپ ہیلتھ اور فرٹیلٹی کو دیکھیں فرٹیلٹی موسٹلی جو گرمیوں میں آپ ہالسٹین فریزین کو بڑا کمپلیکس ہوتا ہے آپ کو پرگنٹ کرنا میں ایز ای ڈاکٹر بات کر رہا ہوں مشکل ہوتا ہے آپ کو بھی اس کا ایڈیا ہوگا لیکن یہ بریڈ جرسی ہوگی یہ ریڈ کروسز ہوگی یہ ایمن اینیمل جو ہیں گرمیوں میں بھی یہ بیٹر پرفارم کرتے ہیں اس کمپرر ایزی ٹو ہینڈل ہیں یہ فارمر کے لیے بھی ایزی ہیں اور ڈاکٹر کے لیے بھی آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں جانور اگلا قویسٹن ہے کہ عام فارمر میرے سے مرسلی پوچھتے ہیں میں بھی آپ سے بھی ان کا انٹریکشن ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ ایچ ایر ایم کی ڈیریز کے جانور جو ہیں یہ مہنگے بہت ہیں اگر دوسرے فارمر پر دیکھیں یا پاکستان میں دوسرے منڈیوں کا اگر آپ ریٹ لے لیں یا آپ ڈیفرنٹ فارمر کا ریٹ لے لیں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت ڈیفرنس ہے اور جیسے کہ ماشاء اللہ بھی ریسنٹلی آپ نے کچھ ہیفر سیل کی ہیں تو وہ ایمن 1.5 ملین کی سیل کی ہیں پندرہ لاکھ کے رہنے باٹو وہ ایفرس گئی ہیں اور وہ ٹاپ اٹگری تھی جیسے کہ دیفنٹلی تو یہ کیا ڈیفرنس ہے فارمر کو بیسگی یہ آپ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ ان انیمالز میں اور ان انیمالز میں کیا ڈیفرنس ہے اور کون سے ان کو لینے چاہیے اور اگر یہ فائر ایگزمپل پندرہ لاکھ کا ایک انیمال لیتے ہیں تو یہ ان کو کس طرح جو ہے وہ دوسرے انیمال سے کمپیٹ کر سکتا ہے دیکھیں میں یہ تو نہیں فارمرز کو کہہ سکتا کہ کون سا جانور ان کو لینا چاہیے یا نہیں پڑا تھیں کہ ایک آپ بہت اچھی جوب کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں باقی بھی جو ڈیری کے ریلیٹڈ یوٹیوبرز ہیں دوسرے وہ فارمرز کو کافی بتاتے رہتے ہیں کچھ زبان انیمالز کی خود بھی ہوتی ہے انیمال خود بھی بتا دیتے ہیں اب جو انیمال ہم لے کے آئے ہمارے پاس جو اس سال بھی ہم نے دوسر اینمال ایڈ کی ہے آپ کو خود پتا ہے وہ کیا پرائسنگ آگئے اور وہ کیا کرتے ہیں ہمارے اینمال ہمارے سے کیا کرتے ہیں میں بہت زیادہ کورپرٹ فارمرز پہ جاتا ہوں میرے سامنے ان کی فیڈ میرے سامنے بہت تاورسی فائس آرہ فیڈ ہے اور اس فیڈ جو ہم ڈالتے ہیں اور وہ جو ڈالتے ہیں اور پھر ہمیں جو آٹپوٹ آتی ہے وہ ڈاٹا فارمرز کے سامنے ہم رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں پلاس ان کے پیچھے ایک پوری ہم کشت کرتے ہیں جنومک ٹیسنگ کرنی پھر اس حساب سے بول میچنگ کرنی اور وہی بلیو کہ اوورال وہی بلیو کہ اگر آپ کا انڈیکس ہائی ہے تو سپیریل اینمالز پروفیٹیبل اینمالز سٹل فارمرز کو کبھی میں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ اسیسمنٹ ان کی ہے ہم صرف جتنا ایڈوکیٹ کوشش کر سکتے ہیں کرنے کی یا جو ہم کرتے ہیں وہ کرنے ہی کوشش کر سکتے ہیں مگر ایک جو میں آپ کو لاسٹ بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ میں فارمرز کو دیکھے کہتا ہوں کہ سستہ ضروری نہیں کہ منافع بخش بھی ہو سو کہتے ہیں چیپ اس نوٹ آلویس پروفیٹیبل ہے تو ٹھیک ہے سستہ تو بہت مل جاتا ہے سستے سے آپ کا نمبر بھی بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے نو نو سو ہزار نمبر ہوا ہوا ہے تو ہماری ہر سال گروت آپ نے دیکھی ہے ہم گروت فارم سے ہی کرتے ہیں بڑی سگنیفیکل گروت ہو رہی ہے آگے بھی ہم گروت کر رہے ہیں تو جو موڈل ہم کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس موڈل میں اس سارے موجوں سے ہم بڑا تھرو ہو رہے ہیں یہ سال ہمارا الحمدللہ ہر وے میں اچھا تھا ایبن جنیٹکس دوسرا حالانکہ اب زیادہ خلاف ہیں میرے لوگ تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سال ہمارا بھی اللہ کے فضل سے ہم بھی ویڑی ویڑی فرہیچر ہیں اور میں فارمن سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ نے خود انیلسز کرنا ہے کہ اینمل مہنگا یا سستہ کیوں ہوتا ہے سو آپ نے پروفیٹیبل چیز لینی ہے اس پرائس ٹیگ کو میرا حالت نہیں دیکھنا چاہئے ابھی میں فائیو ہیفرز کی آج ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ایکسٹریملی ایکسپینسیب اور مجھے پتا ہے کہ وہ اینڈ میں کیا ہمیں دیں گے تو جیسے کہ مدستر صاحب نے ایکسپین کر دیا اور میرا خیال ہے آپ کو سمجھ بھی آگئے تو میں ایک تھوڑا سور کلیر کرتا جاؤں گا یہ صرف ایچ ایم نہیں ہے جو یہ اتنے مہنگے انیمل سیل کرتا ہے اگر آپ ہائی اینڈ کے انیمل باہر سے بھی لیں گے تو وہ آپ کو اسی کوسٹ میں ملیں گے تو جہاں پہ بھی آپ ہائی اینڈ کے انیمل چوز کریں گے تو وہ مہنگے ہی ہی ہوتے ہیں اب دفرنس تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں جو میں نے ابھی فیل کیا ہے بے شکت آپ ایک مہنگا انیمل لیتے ہیں تو اس کی اور ایک سستے انیمل پہ بہت ڈیفرنس ہوتا ہے میں نے ڈیفرنٹ فارمز کا ویزٹ پی کیا ہے اب ہم پوری لیکٹیشن کے اگر ایکسپل لیں تو وہ انیمل چھے سات ہزار لیٹر آپ کو دو دیتے ہیں جبکہ آپ کا ٹاپ اینڈ کے انیمل دس ہزار سے بھارہ ہزار لیٹر دو دیتا ہے ایک تو پرڈکشن میں ڈیفرنس آگیا دوسری آپ کی بریڈز جہاں پہ دنیا کھڑی ہے ٹاپ اینڈ پہ وہاں سے ہی آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بچے بھی اسی پرائس میں آپ کے سیل ہوتے ہیں اور اسی لیول پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں